موسیقی 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 پیپس پارٹی ایک واحد جماعت ہے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان میں رہنے والے تمام مسیحوں کو برابر کے حقوق دیئے ہیں اور انشاءاللہ اب بھی ہم ہمارا یہ حلق ہے یہاں پہ ہمارے مسیح لوگ ہیں بہار کلونی میں بہت اچھی کمپینٹ چاہ رہی ہے اور ہمارے مسیح لوگ تمام بلاول بٹو صاحب کی قیادر میں مکمل اطماعات کر رہے ہیں کیونکہ سب لوگ جن لوگوں سے ہم دور ٹو دور مل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بلاول صاحب کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ بلاول صاحب کو یہاں سے ہم جتوائیں گے سہیل رومی صاحب کیونکہ آپ ایک پرانے جیالے ہیں پیپس پارٹی کے آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو پیپس پارٹی ہے یہ کس طرح سے دوسری پارٹیوں سے بہتر ہے اور خاص کر کے ہماری اقلیتوں کے لیے دیکھیں جی جب بھی کوئی مشکل ٹیم آیا تو پاکستان پیپس پارٹی کی قیادر ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے انہوں نے کبھی کوئی ایسی نسل رنگ کی بات نہیں کی کیونکہ جب بھی پاکستان پیپس پارٹی اقتدار میں آئی ہے انہوں نے مسیح قوم کے لیے قرون سازی کی ہے کیونکہ جب بھی پاکستان نون لیک اقتدار میں آتی ہیں تو ہماری بستیاں جلائی جاتی ہیں ہم پہ جھوٹے ٹو نائن فائیو سے کیس بنائی جاتے ہیں اس وجہ سے پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ ہمارے مسیح لوگ زیادہ اٹیچ ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کیونکہ لوگ اب باشاور ہو رہے ہیں اور ان کو آپ کیس طرح سے اس الیکشن کے لیے جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ پیپس پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹیوں سے بہتر ہے اور آپ پیپس پارٹی کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جوٹ دینے کے لیے آگے بڑھے دیکھیں جیسے محترمہ بنیزر بھٹو صاحبہ کا ایک سوچ تھی کہ یہاں پہ جو رہنے والے جو گروت کے لکیر سے نیچے جو لوگ زندگی گزارے ہیں کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی کا وہی ویزن بلاول صاحب لے کے چاہ رہے ہیں تاکہ جب اقتدار میں آئیں تو غریبوں کے لیے قرآن سازی کی جائے تاکہ جو ہمارے صاحبی ہو رہی ہیں اس کو ختم کیا جائے میں ندیم بھٹی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ سارا آپ ایک سینئر رہنما ہے اور آپ بھی ذرا تھوڑا سا پیپس پارٹی کے بارے میں ہمیں تھوڑا بریف کریں کہ یہ دوسری پارٹیوں سے بہتر کیوں ہے جی تینکیو سو مچ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں نیشنل نیوز نامہ کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کے پلیٹ فارم سے اپنی آواز جو ہے اپنے لوگوں تک پنچا سکیں میرا جو پیپس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے وہ پچھلے تیس سال سے ہے اور اسلامباد میں جب انیس سو ترینوے میں محترمہ بیرزیر بٹو کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئیں کافی آسمہ جہانگیر صاحبہ تب زندہ تھی اور وہ بھی اس میٹنگ میں مجود تھی سہر رومی صاحب تھے اور نہید خان تھی اس وقت تو تب سے ہم پیپس پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہمارا جو مین ویجن اور مشن ہے وہ شباد بٹی صاحب کے مشن کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور جو ہماری ان پرسنل میٹنگز ہوئی ہیں پارٹی کی عادت کے ساتھ وہ بلکل اس چیز پر متفق ہیں کہ جو ہماری اقلیتیں ہیں پاکستان میں ہندو کرسچن اور سیکھ کمیونٹی ان کو برابری کے حقوق دیے جائیں گے اور سہر رومی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ ایک میٹنگز میں محترمہ نے بلکہ خود کا کہ وہ لفظ کو پسند نہیں کرتی وہ چاہتی ہیں کہ مدر پارٹی کے لوگ اور سارے کرسچن مل کے برابری کے سطح پر اپنے عوضے لیں اور کام کریں اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ایک پارٹی لیڈر نے ایسے کا اور ہمیں بڑی امید ہے کہ بلاول صاحب محترمہ کے مشن کو لے کے آگے بڑے ہیں اور ان کی قیادت پہ تمام مسیحی لوگ اور منوٹیز بلکہ پورے پاکستان کی ان کی قیادت پہ بہت اعتماد کرتی ہیں ناظرین یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ندیم بھٹی صاحب یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے اور ہم ان کو بہت بہتر جانتے ہیں اور یہ کس طرح سے اپنی مسیحی قوم کے لیے کام کرتے ہیں اور بار بار وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہم جتوائیں تاکہ ہماری اقلیتوں کے لیے کوئی بہتری جو ہے وہ آ سکے تو سر آپ تھوڑا سا کمپین کی حوالے سے بتائیں کہ یہاں پہ جو این ایک سو ستائیس میں جو کمپین ہے کیونکہ سینئر رہنما ہوتے ہوئے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کمپین کو این 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 وان ٹو سیون میں کمپین بہت اچھی چال رہی ہے اور میں اپنے تمام پیپلز پارٹی کے جیالوں اپنے بھائیوں اور کمیونٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں بلاول بٹو صاحب کو وورٹ دیں ان کو جتوائیں تاکہ آپ کے کمیونٹی کے جو مسلم سہل ہیں ہم اچھے طریقے سے ان کو یہاں حل کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو چار دن میں ہمیں کافی نیوز سننے میں آ رہی ہیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ عطا تادر جو ان کے مقابلے میں ہیں بلاول صاحب کے وہ پارٹی کے ورکر جو ہیں ان کو لالچ دے رہے ہیں پانچ پانچ ہزار رپے کی بات کر رہے ہیں دے رہے ہیں اور میں اپنی کمیونٹی کو یہی کہتا ہوں کہ کسی کے لالچ میں نہ آئیں آپ اپنی محبت کا اظہار کریں اور پیپلز پارٹی کو وورٹ دے کے جتوائیں سر آپ کے ساتھ وسیم صاحب بیٹھے ہیں سر وسیم صاحب آپ سر اس الیکشن کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں جی خداون یہ سمسی کے قدوس نام میں آپ کو سب کو میرا اسلام وسیم شہاب الدین انفرمیشن سیکٹری منورٹی ونگ سینٹرل پنجاب اور خداون کا شکر ہے کہ میں اس طفح وان ٹو سیون جو ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زردائی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اس میں پارٹی نے مجھے عزت دیا ہے وان ٹو سیون میں از ایک وارڈینیٹر ہوں اور پھر دو سو پچیس یوسی میں بھی مجھے انہوں نے کوارڈینیشن کمیٹی میں رکھا ہے اور یہ باتیں ہوتی اعتماد کی جب پارٹی اعتماد کرے تو خداون کے فضل سے یہاں پہ جناب ندیم بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کینیڈا سے بلانگ کرتے ہیں اور پارٹی کے حکم کے مطابق سپیشل پاکستان میں ہمارے ساتھ آئے ہیں ڈو ٹو 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 کمپین کر رہے ہیں ہم ان کی رہنمائی میں یہ ہمارے بھائی ہیں اور خداون کے فضل و کرم سے ہم جس بھی دروازے پہ جاتے ہیں وہاں پر ایک ہی آواز آتی کہ ہم نے اپنا ووٹ بلاول بھٹو زرداری کو دینا ہے اور جتنی کمیٹی ہے بلاول بھٹو زرداری کو لائک کرتے ہیں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں اور دل و جان سے اس کمپین کو آگے لے کے ہمارے ساتھ باڑھ رہے ہیں ابھی میں صحیح رومی صاحب سے دوبارہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ سر یہ جو کمپین ہے خاص کر کے ندیم بھٹی صاحب کی قیادت میں یہ کیسی چل رہی ہے ندیم بھٹی صاحب کی قیادت میں وہاں پہ بہت بڑا جلسہ ہم لوگوں نے کیا ہے جس میں ہمارے سیکرٹی جنرل تھے نیجر سین بہاری صاحب تھے انہوں نے بڑا اپٹی شیٹ کیا ہے اور وہاں پہ اٹک میں بھی سلیم ایدر صاحب ان کے بھانجے ہیں وہ بھی لیکشن لڑے ہیں وہاں پہ بھی ہماری ساری ٹیم کام کر رہی ہیں وہاں پہ آج بھی وہاں پہ فتح جنگ میں ایک جلسہ ہے بہت بڑا جلسہ ہے جس میں ہماری ٹیم شرکت کر رہی ہے اور ہم لوگ تمام جو ورکر ہیں ہمارے جو اسلامباد کے جو سینر ورکر ہیں وہ تمام دوست ہمارے ندیم بھٹی صاحب کی قیادت میں مکمل اعتماد کرتے ہیں ایک دن وہی آئے گا جیسے شباز بھٹی صاحب چاروں صوبوں میں کام کر رہے تھے اور ایسے انشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں جو ندیم بھٹی صاحب یہ ایک جنونی ہیں دیکھیں کنیڑا سے سارا کام چھوڑ کے یہاں پہ اس طرح کمپین کے لیے آئیں کہ تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی تو ہمارے مسیح قوم کے لیے یہ قنوم سازی کریں گے ندیم بھٹی صاحب کوئی آخری پیغام جو آپ یہاں پہ N127 میں خاص کر کے اپنے کرسچن کمیونٹی کو دینا چاہے پورے پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کو بلکہ ریلیجس منورٹیز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ محتحد ہوں اور ووٹ ڈالیں نکلیں باہر آپ ڈور ٹو ڈور جا کے کمپین کریں دیکھیں آپ سب لوگ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں پارٹی کا نام لوگوں کی وجہ سے ورکرز کی وجہ سے زندہ رہتا ہے اور آپ لوگ پیپلز پارٹی ہیں آپ نکلیں رشتداروں میں جائیں کسی کا انتظار نہ کریں کہ آپ کو کوئی آکے کہے گی آپ ڈور نوکنگ کریں کمپین کریں اور یہ جوشو والولہ میں نے بھارکلوی میں دیکھا ہم نے این اے فورٹی سیون اسلامباد میں دیکھا این اے ففٹی میں ہم نے سرداز علیم حیدر خان صاحب ہے ان کی کمپین بہت سی چل رہی ہے تو یہ ایریاز ہیں جو ہم اس کو منیٹر کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں بلکہ خود جہا کے وہاں منت کر رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے اور میں اپنے تمام کمیٹی کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ آٹھ فروری کو نکلیں اور صبح جلدی نکل کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے ان لوگوں کو رشتداروں کو بھی کہیں اور ان کو لے کے جائیں کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں آپ کے پورے کمپین ایک طرف اور ووٹنگ کا ڈیج ہویا وہ ایک طرف آخر میں جو ریزلٹ آئیں گے وہ ہی آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گے ادھر سے ہی بلاول صاحب جیتیں گے اور وہ کافی میرے میرے آکھے کافی اچھے ریزلٹ آئیں گے میرے بہت اعتماد ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے بلاول صاحب کو ادھر بہت سارے ووٹ دے گی اور وہ لیڈ کریں گے اور ہمیشہ کی طرح ہم وفادار لوگ ہیں اور پارٹی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں ہم اور تیر جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح شیر کا شکار کرے گا ناظرین یہ ساری بات چیت آپ نے سنی اور ہم دوبارہ سے آپ کے ساتھ اسی طرح سے رابطے میں رہیں گے اور جیسے ہی دوبارہ ہمیں یہاں پہ کوئی کمپین کی کوئی گہمہ گہمی نظر آئے گی ہم ضرور یہاں پہ دوبارہ تشریف لائیں گے تاکہ اور لوگوں سے بھی ہم بات چیت کر سکے ندیم بھٹی صاحب سے ہم پوچھ سکے سہیر رومی صاحب سے پوچھ سکے کہ آخر یہ الیکشن جو ہے وہ کس طرف کو جا رہا ہے اور کس طرح سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ واقعی ہی پپلز پارٹی کو جو ہے وہ چنڈ رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ کامیاب کرانے کے لیے اپنا جو ووٹ ہے اس کو استعمال کرے گی تو ضرور آپ نیشنل نیوزرامہ کو دیکھتے رہیں اور اگر کوئی آپ کا سوال ہے اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر اپنے جو کوسچن ہیں وہ ان کو آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے کومنٹس جو ہیں وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ ہماری عوام چاہتی کیا ہے اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرامین ترک پیروک دی اجازت خدا حافظ